راستی پکشی مور کی بلی گردن ملی دھڑ سے الگ رہائشی علاقے میں مندر کے پیچھے ملا شو ون بھواک جھٹا جانچ میں شپری جلے کے بدرواز تحصیل سے ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں راستی پکشی مور کی بلی دینے کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے گھٹنا اس طلقوں دیکھنے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ مور کا شکار نہیں کیا گیا بلکہ زندہ مور کو پکڑ کر اس کی بلی دی گئی ہے بدرواز کا سوے میں گوپالپورا محلہ میں رادہ رانی مندر کے پیچھے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے جانکاری کے انسار رہگیروں نے دیکھا کہ ایک مور کا شف پڑا ہوا ہے جس کا سردھر سے الگ ہے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ مور کا گلہ کسی دھاردار ہتھیار سے کٹا گیا ہے جو مور کے شف سے دور پڑا تھا اس گھٹنا کی سوچنا کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک ون عملہ نہیں پہنچا اس تانیے لوگوں کی سوچنا کے بعد گھنٹوں کی دیری سے جب موقع پر ون عملے نے مور کے شف کو کبجے میں لے کر اس کا پی ایم کر آیا بتایا جا رہا ہے کہ شپری جلے کے بدرواز تحصیل کے ایک محلے میں گھٹت ہوئی گھٹنا اس تھل پر دیکھنے کے بعد پراثم درشے ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ گھٹنا مور کی بلی دینے سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ اگر شکار کیا ہوتا تو گھٹنا اس تھل پر مور کا شف نہیں ملتا صرف مور کے پنک ہی ملتے لیکن موقع پر مور کا شف اور دھر سے اس کی الگ گردن ملنے کے چلتے گھٹنا مور کی بلی دینے سے جڑی ہوئی پرتیت ہوتی ہے بندرواز میں ایک مور کا سب ملا تھا کیا معاملہ تھا کل بن پرچھت بندرواز میں رادہ رانی مندر پہ گوپال محلے میں ایک جارہ واجے قریب ایک مور کا شو ملا تھا اور پنک اس کے دور پڑے ہوئے تھے پرچھت ادھکاری دوارہ اس کی جبتی کی گئی جس کی سوچنا مجھے بھی پرت ہوئی تھی بن پرچھت پرکران قائم کر لیا گیا ہے اور اپرا سو پرچھت بھی چکستگوارہ کرایا گیا ہے جیسے ہی ریپورٹ پرابت ہوتی ہے بن پرچھت ادھکاری دوارہ بیویچنا لیا گیا ہے سر بتایا جا رہا ہے کوئی بلی کا معاملہ اس طرح کا سامنے آیا ہے ابھی کسی میں دیکھا رہی اور جو ساکش ملے ہیں وہ لگوک کاٹنے کی ملے ہیں بیویچنا میں آئے گا اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو اپرا دی کو ڈھونڈ کر کے اس کے بند کروائیں کی جائے گی